کیا ہم نے شک کیا کہ ہم مسلمان بھی ہیں میں ابھی آپ کے سامنے ایک اور علام کرنے والا ہوں وہ یہ علام ہے اسلام علیکم آج پانچ ستمبر دوزار تہیسے کوٹلی میں مکمل شیٹر ڈاؤن ارتال ہے اس حالے سے سعید بٹ سب ہمارے صد موجود ہیں بٹ سب یہ ارتال کس حالے سے ہے ارتال تو ویسے بجلی کے نجائز ٹیکسس کے خلاف ہے اس کے علاوہ جو آٹے پر سبسیڈی ختم کی گئی تھی اس کو بہال کرانے کے لیے ہے کہ پرانے نرخو پر جو آٹا سیل ہو رہا تھا اسی ریٹ برا میں آٹا دیا جائے اس کے علاوہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں کے تاجر برادری صافی برادری اور دیگر جو عام عوام تھی اس نے یہ ضروری سمجھا کہ اب ہمارے بس میں سے بات نکل چکی ہے تو انہوں نے احتیاج کی کال دی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مکمل شیٹر ڈاؤن ہے مکمل پیہ جام ہے اور عوام سڑکوں پر ہے تو ویسے تو کہا جاتا ہے کہ کوٹلی والے باہر نہیں نکلتے تو آئید دیکھ لیں یہ تاریخ رقم کی ہے ان لوگوں نے تو اچھا یہ دیکھیں نا چند سو لوگ جو ہیں نا لاکھوں لوگ کے اکھو پر ڈاکا ڈال کر بیٹھے ہوئے ہیں تو جب تک عوام کو شعور نہیں ہوگا عوام جاگے گی نہیں تو ان کے مسائل آئل نہیں کیے جائیں گے جی وہ ویسے بھی ہمارے پاڑی میں کہتے ہیں کہ جب تک بچہ روسی نہ تو ماں دودھ بھی نہیں دینی ہے تو ای اے صاحب کتاب سی کہ ٹیکسس لائی جانے پیسن ریٹ آر چیزیں نے ودای جانے پیسن تو عوام بے شاک رونی رہی ہے لیکن جب تک انہا کی شعور کرنا ہی نا پیسی اتنی دیریج میں سمجھنا ہے کہ اے جڑے آسان اکبران ہے انہا کی کوئی غیرت نانی چیزیں نہیں ہے تو انہاں اوام باہر نکلی ہے انہاں کہ انہاں کوئی ایڈن جانڈایا انہاں کوئی خوفیہ جانڈایا سمجھنے انہاں آٹا رکھیا بجلین بلاد رکھے ہوئے لیکن پیچھا کچھ ہو رہا پیچھے ہی آیا کہ پیچھے انہاں نے پاتری جو پانی ختم ہوئیا تو انہاں عوام کرو لانی ہے کہ آسان کی اے جڑے ٹیکس لانے ہو اس تو چھوڑ دیتی جائے یہ جڑا وزیر گڑیاں پٹرول مخت بائی پھرنے انہاں پٹرول بند کتا جائے یہ جڑے ٹیکسز لائی انہاں کی آیاشیاں سمان میں آیا کرنے ہو انہاں نہیں آیاشیاں ختم کی تیا جان تو یہ جڑا جڑا پیچھا ڈینڈا بیان دیتے کہ انہاں کوئی یہ نہیں کہ خوفیہ آجنڈا بھی ہے کہ خوفیہ آجنڈا ہی ہے کہ تو سونا آیاشی نہ جڑا سمان ہے کوئی عوام بند کرنا جانی ہے آپ سوڑا ادھر آ جائیں آج کی ارتعال کے والے سے آپ کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمنی آج کی جو یہ ارتعال ہے یہ عوامی سطح پر عوام میں سے ہی عوام نے ہی اپنے ہی مفاد کے لیے یہ جو ان کے بنیادی جو عقوق گزشتہ ساٹھ ستر سال سے حکومت وفاق نے سلب کر رکھے ہیں جس میں دیکھیں ہماری جو ہماری جو دیم ہماری زمین میں بنے تین ہزار میکا وارڈ بجلیاں پیدا کرتے ہیں تو تین سو میکا وارڈ ہماری ضرورت ہے ستائیس سو میکا وارڈ یہاں سے لے جاتے ہیں ایک تو بجلی کا معاملہ ہے جو بجلی کے بلاد پر ناجائز ٹیکسز لگائے گئے ہیں دوسرا یہ جو مہنگا آٹھا اور وہ بھی ناقص یہاں مہیا کہی جاتا ہے میں جو مقصر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو عوامہ جاگ اٹھی ہے یہ بنیادی دروہ بھی جو میرے دوست ساتھی بات کر رہے تھے پیچھے جنڈا کے وہ سی دی سی بات ہے ہمارے جو بنیادی حقوق ہیں جو حکومت پاکستان نے سلب کر رکھے وہ ہمیں تھے تو اس میں اور تھی اسے پیچھے ہو بھی تو یہی جنڈا ہے نا کہ حکومت پاکستان ہمارے تھے اگر ہم اس کو تلاشی کرتے ہیں یہی ہے نا ہمیں جو ہمارا جو سیٹیٹس ہے اس کو جو ہے نا اس کو آزادان تسلیم کرو جو کہ اچھو رشیدن یہ کہا تھا کہ ہمارا جو بیس کیمپ ہے کہ اس کی حکومت کو ہمارے وزیراعظم کو آپ وزیراعظم ٹریٹ کرو نام تو ہے لیکن احسیت کی چپراسی جتی میں نہیں ہے وہ بھیجنے کے بلاد پر اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے ناچائے ٹیکسیس کو جو ہے نا وہ ختم نہیں کر سکتا ہے جو ہمارے ٹیکسیس ہے اس پہ یہ بہت ہے اور آج کے جو اٹھالا ہے انشاءاللہ لوگوں نے بڑی غیرت کا بڑی جرت کا اور بڑی مت کا مزہر کی ہے مکمل طور رسیلہ کھول لی اس لکھ جام ہے تو میں تمام جو تنظیمیں جو اس پہ کام کرتے ہیں متاجنا ہوگی امامی اکشن کی میٹی ہوگی وہ اس میں پل خصوص جو اثر رول ہے وہ سوشل میڈیا کا ہے اخبارات والوں کا اور یہ جو آپ کے چینل جتنے بھی ہیں جتنے لوگ چاہر رہے ہیں رول جائے وہ سوشل میڈیا کے قوم کر رہے ہیں ایکٹیویسٹ کا ہے وہ سب لوگ مبارکباد کے مستق ہیں بلکہ میں سمڈاؤن اس تحریک عوامی تحریک کے رویر ہوا ہے اور میں سب کو جو اخراجتہ سکی پیش کرتا ہوں اچھا آپ درہ جی اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ پونچ ڈوین جو ہے مظفر آباد کے لوگ جو ہے نا وہ اکوک کی خاطر نکلتے تھے لیکن ہمارا جو میر پر ڈوین ہے یہ تھوڑا پیچھے رہتا تھا لیکن آج یہ دیکھا جا رہا ہے کہ میر پر والوں نے بھی اچھی خاصی غیرت کی ہے اور اپنے کوک کے لیے باہر نکلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں جو آپ کو آپ اس مسئلے کو آئی لائٹ کر رہے ہیں عوام کو باہر نکالنے میں آپ کا بہت کردار ہے تو یہ آپ نے جو سوال کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بجلی کے جو ناجائز ٹیکسس ہیں اب لوگوں کی پہنچ سے بہت باہر ہو چکے ہیں یہ ظالمانہ ٹیکس اور مہنگائی جو آر چیز چار چھے گناہ ننگی ہو چکی ہے یہ لوگوں کی برداشت باہر ہے غیرت مند جو لوگ ہیں وہ اجتماعی خوشیاں خودخوشیاں کر رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ حکومت وقت پاکستان اور عزاز شبیر لوگوں کے مسائل کو کم کرنے کے لیے ان ٹیکسوں کو ختم کریں مہنگائی کو ختم کریں تو انشاءاللہ یہ ارتانہ بھی ختم ہو جائے گی ہم عوام کے ساتھ ہیں انشاءاللہ باکر ساتھ دے رہے ہیں بہت شکریہ تو ابھی ایک مخصوص ڈریس میں ایک بندہ مجھے نظر آ رہا ہے ان کے پاس بھی چلیں گے ان سے پوچھیں گے کہ آپ نے یہ مخصوص ڈریس کیوں پینا ہو گا ہے تو آئیے چلتے ہیں یہ گوشت مارکیٹ ہے کوٹلی کی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں گوشت مارکیٹ بھی مکمل طور پر بند ہے کلوز ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا بہت سنے یہ آپ نے مخصوص ڈریس پینا ہوئے غرار اس کی تھوڑی سی یہ روٹی بھی ہے یہ بوتلیں وغیرہ ہیں ڈریس ہے اس پہ تجاہت آٹا میگا یہ لکھا ہوا ہے تو یہ آئیڈیا کیسا میرا لکھنے کا کوئی موضوع ایسا نہیں تھا کہ میں بھوکھا ہوں بارال معاملہ یہ ہے ادھر آ دیں ایک تو گریبوں پر یہ ننگائی کا علم ہے آٹا مہنگا ہے اور پھر اس کے باوجود یہاں پر کوٹلی کا آٹا بافیا جو ان کو بلا کیا ہوا ہے یہ مجھے یہ بتائیں یہ سپلائی والے پہلے تو آپ اس سپلائی کی پہلے اس سپلائی کی آلٹ کو دیکھیں کہ پورا چھت اس کے زمین دو سو آیا اور آٹا ایک چھپر آسی کے کمرے میں ہم دسٹک فوڈ کنٹرولر ہے یہ بڑا ہوا میں نے ڈی سی کو بھی بتایا اے سی کو بھی بتایا ڈی ایف سی کو بھی بتایا یہ کیا تحمیل ترکی ہے یہاں پر آباری تو یہ آپ پر میسیج دے رہے ہیں یہ روٹی آپ نے ساتھ کہ گریبوں کو سپلو اٹھا دو گریبوں کو اٹھا دو گریبوں کو اٹھا دو گریبوں کو اٹھا دو یہ جو ہے یہ جو بوتل ہے اس کا کیا مقصد ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یارہ میں ڈاکٹر آتا ہے اور ٹی بریک ہو جاتی ہے ایک مسلوم جو گر سے پیادل جو قرآہ دے کر آتا ہے کہ ستھکاری ستوال میں ہم علاج کرتے ہیں اور دوائی پر دیکھو کہ جیلس ٹیمپ لگی ہوئی ہے یہ اس ملکی حالت ہے یہ ہماری مسابات ہے یہ ہمارا طورت نکہ ہے کیا ہمیں شک ہے کہ ہم مسلمان بھی ہیں میں ابھی آپ کے سمجھے ایک اور علام کرنے والا ہوں وہ یہ علام ہے علام ہے کہ ہم کسی صورت بر بھی پاکستان کے ساتھ علاق نہیں کریں گے اس موجودہ دور میں پاکستان اور مودی کا ایک نکتہ نظر ہے ہمیں پاکستان کے ساتھ کوئی علاق کرنے کی ضرورت نہیں ہم مختلف قوم ہیں ہم مذہب قوم ہیں ہمارا پرچم علاق ہے ہمیں کیا ضرورت ہے پاکستان کے پرچم پیٹرلوم لباس سجولیں گی جبکہ اس نے سب سٹیٹی ہماری جو ہے وہ بند کی بھی ہے دیم ہمارے بیدری ہماری اور پھر ہم اس کے جو لیچک بنے یہ کون سا معاملہ ہے کیوں ہمارا رضی عظم نہیں ہیں ہم ایک ازاد ریاست نہیں ہیں کیوں ہم از کسی کے ازام بنے ہماری پاکستان کی سیاست جنگی ماں امریکہ باب ماں برطانیہ باب امریکہ اور مسئل ان کا مبودی ہے یہ پاکستان کی سیاست ہے ان کی خارجہ پالیسی یہی ہے کہ اس ازاد ٹکرے کو عظم کرو جس رب گلگیتو البلستان بار چھپا ہمارا گیا ہو اور باری ازادی کو نفتال بچایا گیا یہ گلگیتو البلستان یہ ازاد کشمیر کا حصہ ہے یہ سننے یہ پاکستان کے حوالو تھا کہ یہ بات پوچھنی چاہیے کسی سالے کو یہ جو ردن پر دیا کہ ہمارا سودا کرے ہم نہیں سودا ہونے دیں گے کوئی بھی نہیں آیا آیا تو میں اکیلہ ہی ہے سجاج کرتا رہوں گا اور یہ پاکستانی اوانوں کو بتا دو کہ لاروالا پول ایلو سی ہے اس کو ہم کراسلی کرنے دیں گے ہر اولو کا پچھا پاکستان سے آتا ہے اور آ کر کشمیر میں سیاست کرتا ہے یہ کون سے سیاست آئیے ہمارے ملک میں آ کر گلد بلاتے ہیں ہمارے اندر اچتراب بلاتے ہیں کیوں اچھا یہ پانی کی نمہندگی کر رہی ہے یہ پانی کی نہیں یہ پٹرول مہنگا یہ بجلی یہ بجلی یہ روٹی اور یہ ڈاکٹر دن رات چوبیس گھنٹے ہوتا ہے ہمارے بجلی والوں کی لوڈ شہدو پچیس گھنٹے ہوتی ہے یہ کہاں کی شرافت ہے کہاں کا یہ اصول ہے کیا اندر اچتراب بل جمع کراتا 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 کیا اندر اچتراب بل جمع کراتے کیا بل ایک مزدور ایک ریڈی والا ایک رشیرہ جمع کراتا تمہارے باپ کے یہ ان کے جذبات آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں اور اپنے جذبات کا آزار کر رہے ہیں یہ گوشت مارکیڑ کے اندر ہم موجود تھے یہاں پر بھی مکمل شیڈڈ آن ہے اور کوٹلی میں آج میں دیکھ رہا ہوں کہ کمپلیٹلی جو ہے نا شیڈڈ آن ہے لوگ باہر نکلے ہیں اس سے پہلے جو ہے نا زفر آباد اور پنچڈوین جو ہیں وہ باہر اپنے کوک کے لیے نکلتے تھے لیکن کوٹلی میں کچھ کمی نظر آ رہی تھی لیکن آج جو ہے وہ مکمل طور پر کمی ختم ہو گئی ہے لوگ مکمل سرکو پر نکل چکے ہیں مزید بھی آگے چلتے ہیں آپ کو مزید بھی دکھائیں گے بہت شکریہ بہت شکریہ آزائی ایسی اللہ علیہ وسلم 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 ایسی اللہ علیہ وسلم